مہرم الحرام کے دوران ملک بھر میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن مہرم کی آمد سے دو دن قبل ہی بلوچستان میں دہشتگردی کا ایک دل خراش واقعہ پیش آیا اور مہرم کی پہلی تارک کو کراچی کے قریب پولیس نے ایک بڑی کاروائی کے دوران نو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا جو مبینا طور پر مہرم کے دوران مقامی جلوسوں اور مجالس پر ہم لوگ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں کہ مہرم کے دوران دہشتگرد بے گناہ شہریوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں تاہم مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اگر امن و امان کے لیے بھائی چارے کی کوشش میں مصروف رہے تو دہشتگردی کا کوئی بھی باقعہ کامیاب نہیں ہو سکتا مہرم الحرام کی آمد سے قبل ہی لہور پولیس نے پنجاب سمید لہور بھر کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی تھی اس ماہ کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پنجاب بھر میں دو لاکھ سے زائد رزاکار اور اہل کار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے اس کے ساتھ دوسرے بڑے حساس شہروں کے لیے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی انتظامات کی مزید تفصیلات کچھ یوں ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے مہرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لاتے ہوئے سخت حفاظتی انتظامات کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے صوبے کے تمام ازلا میں پولیس اہل کاروں رزاکاروں اور سکاورٹ سمیت دو لاکھ سے زائد اہل کار ڈیوٹی سر انجام دیں گے جن میں لیڈی پولیس اہل کاروں کی بھی بڑی تعداد شامل ہوگی جبکہ کئی علماء کی زبان بندی اور شہروں میں داخلے پر پابندی بھی آئیت کی گئی ہے جو لوگ ذابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کرتے اس میں زبان بندی کچھ جو علماء حضرات ہوتے ہیں ان کی زبان بندی اور کچھ کی زلہ بندی بھی ہوتی ہے اور کچھ کی صوبہ بندی بھی ہوتی ہے صوبہ بدری بھی ہوتی ہے تو اس میں یہ جو ابھی آپ نے اندر سنا جن کا ذکر ہوا وہ پنجاب سے کیونکہ باہر کے ہیں وہ ذاکر جو تشریف لاتے ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے تمام ازلا کے ڈی پیوز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ محرم و حرام کے تمام دنوں میں سیکیورٹی نظامات کی نگرانی خود کریں تاکہ کسی بھی ناخشکوار واقعے سے بچا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ تمام احلکاروں کی چھٹیاں بھی منصوب کر دی گئی ہیں صوبے کے حساس ازلا میں اضافی سیکیورٹی تینات کی جائے گی اور پورے صوبے میں ہائی لرٹ رکھا جائے گا حساس 4500 جلوس کے ایریا میں موبائل فون سرویس بند کرنے اور موٹسیکل کی ڈبل سواری پر پابندی بھی لگائی جائے گی سیکیورٹی کا بھی ہم نے فور ٹیئر فارمولا رکھا ہوا ہے کہ چار لیئرز ہوتی ہیں جس سے گزر کے جس میں بھی جلوس یا مجلس میں شامل ہونا ہو وہ اس طرح شامل ہوگا اس طرح اپنی طرف سے سیکیورٹی کے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں اب موبائل میں فسیلیٹی ہمارے پاس یہ آگئی ہے کہ ہم اس ایریا کو یہ نہیں کہ ہم پورا جو ظلہ ہے اس کو جیم کریں ہم ایریا وائز بھی جیمنگ کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم اس طرح بھی اس کو دیکھ رہے ہیں صوبائی داروالحکومت لاہور میں بھی اس بار سیکیورٹی پہلے کی نسبت زیادہ رکھی گئی ہے لاہور میں دس ہزار سے زائد پولیس حالکار اور رضاکار تینات کیے جائیں گے سیکیورٹی کے پانچ سے زائد حسار بنائے جائیں گے اور شہریوں کو وارک تھرو گیٹس سے گزارنے کے بعد میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کر کے جلوس یا مجلس میں جانے کی اجازت دی جائے گی لاہور کے مختلف علاقوں میں واقعہ 289 امام بارگاہوں اور 787 مساجد کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کمانڈوس تینات کیے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں پہلے تو یہ پریکٹس ہوتی نہیں تھی پچھلے چند سال سے ہم نے شروع کیا سی سی ٹی وی کیمراز کو اور سی سی ٹی وی کیمراز جتنے بھی مرکزی مجلس ہیں اور جلوس ہیں کیونکہ ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے اے بی اور سی کیٹیگری میں تو وہاں پہ جو ہے جو اے کیٹیگری ہے وہ ہماری وہاں پہ سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے بی میں اس سے تھوڑی کم ہوتی ہے اور سی کیٹیگری جو چھوٹی ہوتی ہیں وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے اس حوالے سے کہ وہاں تعداد کم ہوتی ہے تو سیکیورٹی بھی اس حوالے سے رکھ جاتی ہے تو اس میں مگر یہ ہے کہ ہماری جو مرکزی جلوس اور مرکزی مجلسیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ تمام اضلاع میں پروپرلی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے تمام اس میں جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں مجلس اور جلوس کی گزرکاہوں پر واقعہ تمام امارتوں کی چھتوں پر بھی پولیس اہلکار تینات ہوں گے اور جلوس کے قریب پارکنگ کی اجازت نہیں ہوگی مجاہی سکوارڈ، الیٹ فورس اور کوئک رسپانس فورس کے جوان بھی تمام بڑی مجلس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر ہوں گے حساس قرار دیے جانے والے علاقوں میں پولیس کی اضافی نفری کے ساتھ سا گشت بھی بڑھا دیا گیا ہے اور ٹریفک ایروانی کو برکرہ رکھنے کے لیے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے محرم کی سیکیورٹی کے حوالے سے سٹینڈرڈ ایس او پی ہوتا ہے سٹینڈرڈ ایس او پی ہے محرم کا اور اس کا یہ ہے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں تمام علماء کرام سے بات کریں تمام لائسنس ہولڈر سے بات کریں ہم نے وہ تمام جو ایس او پی میں جو چیزیں دی گئی ہیں اور ہم ہر مجالس کو ہر جلوس کو میکسیمم سیکیورٹی جو ہے وہ دیں گے اور اللہ دلہ سے دعا کریں گے کہ محرم الحرام خیر و فیر سے گزرد مجاہد سکوٹ ایلیٹ فورس اور کوئک رسپونس فورس کے جوانوں کے علاوہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کے لیے کن لوگوں کو مقرر کیا جائے گا محرم اور حرام امن کمیٹی کے ایک ہزار سے زائد رزاکار بھی زائرین کی چیکنگ کے لیے مجالس اور جلوسوں میں شریک ہوں گے والنٹیئرز بھی جو ہمارے جتنے جلوس اور مجالس ہو رہی ہیں جو مرکزی اور ایون جو ہمارے ہر لیول کے سی کٹیگری تک کے بھی ہیں وہ ہر ایک کو چیک کر کے جلوس یا مجلس میں آنے کی اجازت دیں گے حکومت کی طرف سے نفری جو ہے وہ مہیا کی گئی ہے اور ہمارے جو رزاکار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ڈیوٹی دیں گے جہاں جہاں آواتین کی مجلس ہوگی اس کے باہر دو دو ہمارے رزاکار ہوں گے اور دو دو پولیس والے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے علماء اکرام نے لاہور پولیس کی جانب سے کیے جانے والے حفاظتین درامات کو تسلی بخش قرار دیا ہے سنی شیعہ دیوبندی سب مل کر انشاءاللہ ہم امن کی فضاء کو برکا رکھیں گے اور انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان جو ہے پروردگار کرے اس کو نظر بس سے پروردگار دور رکھے اور ہمارا بھائی چارہ جو ہے انشاءاللہ یہی تیہ ہوا ہے ہر میٹنگ میں یہی تیہ ہوا ہے کہ اس بار ہم یہ محرم مل کر سارے مسئلے کے لوگ سارے مل کر مثالی محرم منائے ہیں انشاءاللہ شہدائی کربلا کی قربانی ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درست دیتی ہے مجودہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے امن و مان برکرار رکھنے کے لیے شہریوں کو بھی مصبت کردار ادا کرنا چاہیے پولیس حکام نے بھی اپیل کی ہے کہ شہری کسی بھی مشکوک شخص یا سامان کے بارے فوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں تاکہ کسی ناخشکوہ اور واقعے سے محفوظ رہا جا سکے کامیرمین مورتی جیز اجاز کے ساتھ آمی شزا سما لاہور ملکی حالات و دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر اس بار محروم الحرام کے دوران سیکیورٹی کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے وقت و ایک مختصر سے وقفے کا آپ سما کے ساتھ ہی رہیے پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید کراچی سمیت سندھ بھر میں محروم الحرام کی سیکیورٹی کے سلسلے میں آئی جی سندھ کے زیر صدارت آلہ صدقہ اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں جلوس کی سیکیورٹی موچس سائیکلز کی ڈبل سواری اور موبائل فونز کی بندش پر بھی غور کیا گیا محکمہ داخلہ سندھ نے محروم الحرام کے میں صوبے بھر میں سیکیورٹی انتظامات کو مربوط بنانے کے لیے پاک فوج کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے محروم الحرام کی آمد سے قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی میں سیکیورٹی پلان ترتیر دینا شروع کر دیا تھا اور اس سلسلے میں آئی جی سندھ کے آلہ ستائی اجلاس کے ساتھ ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز نے بھی اپنے دفاتر میں محروم الحرام کی سیکیورٹی کے سلسلے میں میٹنگ شروع کی تھی آئی جی سندھ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ مجالس کے مقامات اور جلوس کے نکلنے سے قبل تمام راستوں کی سرچنگ بم ڈسپوزر اسکارٹ کے ذریعے کی جائے گی جبکہ جلوس کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمرو اور موبائل وینوں کے ذریعے کی جائے گی محروم میں اسلح لے کر چلنے اور دکھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق مجلس کے روایتی مقامات اور جلوس کے منظور شدہ راستوں کو تبدیل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی جلوس کے گزرگاہوں پر قائم بلند امارتوں پر شارف شوٹر تائنات کیے جائیں گے اور حساس امام بارگاہوں کے اطراف میں پولیس کمانڈوز تائنات کیے جائیں گے محرم اور رام کا ہم نے ماشاءاللہ مربوط ایک سیکیورٹی پلان بھی مرتب کر دیا جس میں ساری امام بارگاہوں کو ان کے روٹس کو پراپلی اس کو انشاءاللہ مانیٹر بھی کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کو پراپلی سیکیورٹی بھی فرام کی جائے گی جو سنسٹیف امام بارگاہ ہیں ان کے جلوس ہیں جو پرمیٹ والے ان کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میٹنگز بھی ہماری جاری ہیں سیند پولیس نے ایم ای جینر روڈ اور اس کے اطراف کی رہائشی امارتوں کے مکینوں کی تفصیلات بھی جمع کرنا شروع کر دی ہیں محرم الحرام سے قبل ہی کراچی کے مضافات میں پولیس نے دہشتگردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا دیکھتے ہیں کہ دہشتگرد کیا منصوبہ بنائے ہوئے تھے محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے مہتما اداخلہ سندھ میں بھی ازلاس ملکت ہوا تھا جس میں سندھ پولیس نے حکومت کو سفارش کی تھی کہ نو اور دس محرم کو کراچی سمیت صوبے بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سرویز بند رکھی جائے محرم الحرام داخلہ سندھ نے صوبے کے مختلف ازلا میں 173 علماء کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی ہے ان علماءوں میں تیس علماء کا تعلق پنجاب سے ہے پولیس کا کہنا ہے کہ امام بارگاہوں کے قریب کوئی مشکوک چیز بیگ یا کوئی مشتبہ شخص نظر آئے تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں جبکہ شہر میں کسی بھی امام بارگاہ کے قریب پارکنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی امام بارگاہوں کے متضمین ہیں یہ سکاؤٹس ہیں اسپیشلی سکاؤٹس جو ہیں ائرز ان آئیز کی طور پر کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو پارکنگ گریہ میں خدا نوحہ سے کوئی ایک بلاگ پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی مشکوک بیگ یا تھیلے ہیں ان کو مانیٹر کریں تاکہ اگر کوئی چیز مشکوک نظر آتی ہے یا کوئی مشکوک شخص نظر آتی ہے تو پولیس کو فوراں اطلاع کریں تاکہ ہم بار وقت اپنی کاربائی کر سکیں اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے سپیشلی ہم نے ایسے پرگرام میں مرتب کیا اسی دوران شہر میں پولیس نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے نیشنل ہائیوے پر میاں خان گوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران کلدن تنظیم کے نو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے پولیس کے مطابق دہشتگردوں کے قبضے سے باروس سے بھرا رکشہ اور پولیس اہلکاروں سے چھینی گئی رائفلیں برامت ہوئی ہیں باروس سے بھرا رکشہ آشورہ محرم میں بڑی کاروائی میں استعمال کرنا تھا پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشتگردوں کا تعلق کلدن تحری کے طالبان سے تھا پچھلے سال محرم الحرام کے دوران کراچی میں دہشتگردی کا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا تھا امید کی جا سکتی ہے کہ اس سال بھی شہری دہشتگردی کی مصیبت سے محفوظ رہیں گے کیمرمن نعیم خان کے ساتھ خورم گلزار سما کراچی ماہ محرم کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس نے حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے ہیں اس سلسلے میں ماتمی جلوسوں اور مجالس کے پرم انعقاد کے لیے دونوں شہروں کے دس ہزار سے زائد اہلکار تائینات کیے جائیں گے محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنا قانون نافذ کرنے والداروں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں اس ماہ مقدس کے دوران کسی بھی ناخشکوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی موبائل فون کی بندش بھی زیر غور محرم الحرام کے دوران زلہ راولپنڈی میں تازیے زلجنہ علم اور جھولے کے تین سو سولہ جلوس اور سولہ سو مجالس منقد کی جا رہی ہیں انتظامیہ کے جانب سے جلوسوں کی مونیٹرنگ کے لیے کلوز سرکٹ کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں جلوس کے راستے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہوں گے جبکہ جلوسوں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے تک گاڑیوں کی پارکنگ کی اجازت نہیں ہوگی پانچ ہزار پولیس اہلکاروں کے ساتھ فوج، رینجرز، ایف سی، ریسکیو ون ون ٹو ٹو سپیشل برانچ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی الیرٹ ہوں گے ہم انٹری ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں وہ بلکل پہلے سے بنا دیے جائیں گے اور وہیں سے انٹری ہوگی اور وہیں سے ایگزٹ ہوگی تاکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس دن کافی لوگ جو ہیں مختلف راستوں سے آتے ہیں اور آ کے پھر اسی روس میں شامل ہوتے ہیں اور کچھ جاتے ہیں اس میں کوئی گیپ نہ رہجے اور کوئی ایسی چیز نہ رہجے جس وجہ سے نقصان ہو سکے اس لئے ہم نے وہ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ کر لی اور اس کے علاوہ ہم سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں وہ وائ فائی کیمرے چرک لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ایک سپیشل گاڑی بھی تیار کر رہے ہیں جو کہ مانیچنگ کے لیے یوز کی جائے گی جلوس کے ساتھ اور تمام ٹی ایس کو چیک کرتی رہے گی اور ریکارڈنگ ہوتی رہے گی ساتھ وفاقی دارالحکومت میں محرم کی کتنی مجالس اور جلوس منقض کیے جائیں گے اور ان کے لیے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں دوسری جانب وفاقی دارالحکومت میں 909 مجالس اور 177 جلوس منقض کیے جا رہے ہیں جن میں 144 مجالس اور 14 جلوسوں کو ہائے لڈ ڈکلئر کیا گیا ہے جلوسوں اور مجالس میں شرکت کے لیے آنے والے مردوں کو واؤک تھو گیٹ سے گزرنا ہوگا جبکہ لیڈی پولیس اہلکار بھی تائنات ہوں گی 4500 پولیس اہلکاروں کے ساتھ رینجرز ایف سی سمیت سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں تاہم اسلامباد پولیس کے افسران کیمرے پر بات کرنے کو تیار نہیں ماہ محرم کے دوران مختلف تنظیموں کے رضاکار بھی سیکیورٹی کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں اور جلوس کے اطراف کے راستوں کو بارہ گھنٹے قبل رکاوٹیں کھڑی کر کے سیل کیا جائے گا اسلامباد کے حوالے سے جو گلیاں ہیں بالخصوص ان کو پیک کیا جاتا ہے اور آئی تھنک کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا ہمارے اپنے انٹرنل جو لوگ ہیں وہ بھی سیکیورٹی کرتے ہیں ایکسٹرنل بھی ہمارے کچھ لوگ سیکیورٹی پر معمور ہوتے ہیں ہمارے ساتھ انسامیہ کے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ اپنا پورا جتنا بھی روٹ ہے ان کو سرچنگ کرواتے ہیں اور اس میں ان کی بیڈیز کے لوگ ہوتے ہیں دیگر ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سارے کو کرتے ہیں اور اس کے بعد روٹ کی اوپر یہ اپنے لوگ تینات کرتے ہیں الحمدللہ اسلامباد کے حوالے سے کافی بہتر انظامات ہوتے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے راول پنڈی اور اسلامباد میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور موبائل فون پر پابندی کی سفارش بھی کی گئی ہے پولیس و کام پر امید ہیں کہ سیکیورٹی کے موثر اقدامات کے باعث اس ماہ محرم میں دہشت گردی سمیت کوئی ناخشگوار واقعہ نہیں ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ آمد سعید باسی سما اسلامباد محرم کے دوران امن و امان کی بہتری کے اقدامات جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں عام شہریوں کو بھی اپنے آس پاس ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آسکے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سم